ہنگی یعنی رومالی فروگ کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں کٹنگ کرنے کا سب سے آسان طریقہ بتایا جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کسی بھی سائز کا رومالی فروگ بنا سکتی ہیں تو چلیئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں تمہاں بہنیں خیریہ آفیت سے ہوں گی آج کی ویڈیو میں آپ سب کے لیے بہت ہی پیارا اور دلکش فروگ کا ٹیٹوریل ہے تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پر کلک کر لیں اور کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ فروگ کیسا لگا ویورز اگر آپ یہ سلیو ڈیزائن سیکھنا چاہتے ہیں تو کمٹس میں لازمی بتائیے گا انشاءاللہ اس کا ٹیٹوریل جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا سب سے پہلے اپنے ناپ کے مطابق بوڈی کی کٹنگ کر لیں گے میں یہاں پہ بوڈی کی لمبائی تیار تیرہ انچ لے رہی ہوں ہاف آف انچ دونوں سیٹ سے مارجن چھوڑنے کے بعد کروس پیک کا سائے سکس پینٹ فائیو ہے آرم ہول کی لمبائی بھی سکس پینٹ فائیو ہے چیسٹ یہاں پہ ایٹ انچ ہے تیار ویسٹ کی چڑھائی سیون پائنٹ فائیو انچ ہے فرانٹ اور بیک کی کٹنگ کر لیں گے فرانٹ میں نے سیمپل رکھی ہے بیک میں نے ایک انچ فالتو لی ہے پلیکٹ بنانے کے لئے بوڈی کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم گھیری کی کٹنگ کریں گے اس کے لئے آپ کو دو ناپ چاہیے ہوں گے ٹوٹل لمبائی اور بوڈی کی لمبائی یہاں پہ میں دس سے گیارہ سال کی بچی کا سائز بنا رہی ہوں تو ٹوٹل لمبائی 34 انچ ہے بوڈی کی لمبائی 13 انچ ہے آپ ٹوٹل لمبائی میں سے بوڈی کی لمبائی منس کریں گے تو 21 انچ آئے گا میرے ناپ کے مطابق 21 انچ ہے گھیری کی لمبائی اس میں ایک انچ مارجن ایڈ کریں گے تو 22 انچ آ جائے گا آپ کے سائز کے مطابق جتنی بھی گھیری کی لمبائی ہوگی اس میں مارجن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا ڈبل لینا ہے صرف آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں جو سکیئر پیس چاہیے ہوگا وہ اسی ناپ کے مطابق چاہیے ہوگا ہمیں فرانٹ اور بیک کے دو سکیئر پیسی چاہیے ہوں گے اگین بتا دیتی ہوں ٹوٹل لمبائی 34 انچ ہے بوڈی کی لمبائی 13 انچ ہے ٹوٹل لمبائی میں سے بوڈی کی لمبائی منس کریں گے تو وہ ہمارے پاس گھیری کی لمبائی آ جائے گی اب اس میں ایک انس لائی کا مارجن ایڈ کریں گے یہاں پہ جو بھی ناپ کے مطابق کہ آپ کی گھیری کی لمبائی آئے گا اس کا آپ نے ڈبل کرنا ہے تو میرے سائز کے مطابق 22 انچ آیا تو اس کا ہم ڈبل کریں گے تو 44 انچ ہمیں سکیئر پیسی چاہیے ہوں گے ایسا کپڑا چاہیے ہوگا جس کی لمبائی اور چوڑائی 44 انچ ہو چاروں سائٹ سے ایکول ہو ٹھیک ہے فرانٹ کے لیے الگ ہمیں چاہیے ہوگا بیک کے لیے الگ ہمیں چاہیے ہوگا میں یہاں پہ لینن سٹاف یوز کر رہی ہوں اور یہ ساڑھے چار میٹر کپڑا ہے بڑے عرض کا یہ یاد رکھئے گا کہ ہنگی کٹ فراغ بنانے کے لیے ہمیں کپڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے یہ دیکھیں سکیئر پیس جو میں نے لیا ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے 44 انچ ہے اب ہم نے اس کو ون ٹائم فولڈ کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹائم فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد اچھے سی 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 سیٹ کر لیں گے تاکہ کوئی بھی عریب گرہ نہ ہو یا کپڑے میں جھول نہ ہو اس کو فولڈ کرنے کے بعد اس کی لمبائی اور چوڑائی بتاتی ہوں 22 انچ اس کی لمبائی ہے اور 22 انچ اس کی چوڑائی ہے اور یہ 4 لیئرز ہے میرے سامنے یہ جو فیبرک لیا ہے اس کی فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کریں گے اور اسی طریقے سے ہم نے بیک پارٹ کے لیے لگ سے فیبرک لے کے اس کی بھی کٹنگ کرنی ہے اب جس سیٹ سے ہم کٹنگ کریں گے وہ فولڈیڈ سائیڈ ہوگی دونوں سیٹ جو ہیں وہ فولڈیڈ ہوں گی اس کے بعد جتنی آپ کی ویسٹ کی چڑائی ہوگی اتنا ہم نے اسے ڈبل کر لینا یہ دیکھیں یہ باڈی ہے تو تیار ویسٹ کا جو کٹ لگا ہوا ہے اس پہ ہم نے دوبارہ اسے ڈبل کرنا ہے سلائی کا مارجن یہاں پہ ایڈ نہیں کریں گے اور اس کو ایسے ہی ہم نے جو فولڈیڈ کونے ہیں وہاں پہ رکھ کے اسے سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں دونوں سیٹ پہ جب نشان لگائیں گے تو پھر انچی سٹیپ سے اس کی لمبائی کر کے دیکھیں گے کتنی آ رہی ہے تو یہ یہاں پہ سوا دو انچ آ رہی تھی تو سوا دو انچ پہ میں نے اسی طریقے سے گلائی دے دینا ہے جیسے ہم امریلا فروڈ کی کٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا طریقہ پہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جو بھی اصال لگے آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں اپنے باڈی اپنے سامنے رکھیں جو کٹ کی ہوئی تھی ویسٹ کی جو چوڑائی تیار ہے اس پہ یہ دیکھیں سیون پنڈ فائیو انچ ہے ویسٹ کی چوڑائی اس کا ہم نے دوبارہ سے ہاف کرنا ہے اس طریقے سے اور ہم نے انچ سٹیپ کو جو ہے ترچہ رکھنا ہے جو فولڈڈ کونے تھے وہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے رکھیں گے اور دونوں سائٹ پہ نشان لگا لیں گے جہاں پہ بھی آپ کی یہ سیٹ آ رہے ہیں وہاں پہ رکھیں آپ نے دونوں سائٹ پہ نشان لگا لینے ہیں پھر آپ وہی طریقہ جہاں پہ لمبائی چک کر رہے گے کتنی آ رہی ہے سوہ دو انچ ہے تین انچ ہے سوہ تین انچ ہے جتنی آئے آپ نے ایسے گلائی کی طرح شیپ دے دینی ہے اس کے بعد اسے ہم کٹ کر لیں گے ہاں جی تو اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اسے کھول لیں گے پہلے ہم نے جو ہے سکیئر فولڈ کیا تھا لیکن اب اسے ہم نے ٹرائنگل فولڈ کرنا ہے ویسٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم اسے ٹرائنگل فولڈ کریں گے اس کا ایک کنارہ اس کے اوپوسٹ کنارے کے ساتھ ملا دیں گے یہ دیکھیں اس کی جو نوک ہے وہ سینٹر میں ہے اور ایک لیفٹ سائٹ پہ اور دوسری رائٹ سائٹ پہ ہے تو دو فولڈیٹ سائٹ ہمارے پاس آ چکی ہیں تو کوئی بھی ایک فولڈیٹ سائٹ سے آپ نے کٹ کر لینا ہے یہ کٹنگ کرنے کے بعد ہمارے ہنکی فروڈ کا فرنٹ پارٹ تیار ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ہم نے بیک پارٹ کی بھی کٹنگ کرنی ہے جیسے طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کی فائف نوکس بنے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں فائف اس کی نوکس بنے گی فرنٹ پہ اور فائف اس کی بیک پہ بنے گی تو بہت ہی پیارا ہمارا فروڈ بن جائے گا یہ اس کی دیکھلے نوکس اس کے بعد بیک پارٹ کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے سیم ایسے ہی جیسے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ ہی تھی اور اس کے بعد ہم سٹیچ کریں گے سٹیچ کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں پہلے باڈی ہم ریڈی کر لیں گے ہاں جی اس کی باڈی ریڈی کر لیں گے میں نے فرنٹ نیک بنا لیا ہے بیک پہ پلیکٹ بھی لگا لی ہے اور اس کے سلیوز بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر لی ہیں مطلب باڈی ہم نے مکمل تیار کر لینا ہے صرف فیٹنگ کے سلائے ہماری رہ جائے گی اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے فرنٹ پر جو ہے وہ گھیری کا فیبریک اٹیچ کرنا ہے تو جو فرنٹ باڈی ہوگی اس کا سینٹر پر کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے مارک لگا کے آپ لوگوں کو دکھایا ہے اب اسی طریقے سے گھیری کا بھی ہم نے سینٹر جو ہے وہ کٹ لگا لینا ہے اب ان کٹس کو ملاتے ہوئے سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد سیدھی سارڈ کے ساتھ سیدھی سارڈی بھلا کا سٹیچ کر لیں گے اچھا کوئی فالتو فیبریک ہوگا گھیری میں سے تو وہ سائڈ سے نکل جائے گا یا آپ لوگ جو ہے ہلکی سی چونٹ دے کر بھی اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سلائی جو ہے وہ سینٹر سے ہی لگانا سٹارٹ کریں گے تاکہ جو بھی فالتو کپڑا ہو وہ سائڈ سے نکل جائے اور جب فٹنگ کی سلائی لگائیں گے تو اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا یاد رکھے گا کہ گھیری کا جو کپڑا ہے اس کو بالکل بھی نہیں کھینسنا کیونکہ وہ عریب ہوگا بس اسے آہستہ ہلکی ہاتھ سے جو ہے رکھتے جانا ہے سیٹ کر کے اور سلائی لگاتے جانا ہے اسی طریقے سے بیک پارٹ بھی گھیری کے ساتھ اٹیج کر لیں گے فرنٹ اور بیک جوڑنے کے بعد یہ دیکھیں اس کے کورنرز فرنٹ پہ فائف کورنرز ہیں اور بیک پہ بھی اس کے فائف کورنرز ہوں گے یہ بھی میں فرنٹ پارٹ آپ لوگوں کو شو کر رہی ہوں اس کے بعد ہم نے فیٹنگ کی سلائی لگانی ہے بازو سے فیٹنگ کی سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اور نیچے کورنر تک سلائی لگائیں گے اسی طریقے سے ہم نے دوسری سیٹ پہ بھی فیٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے فیٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد اس کے دامن ہم تیار کریں گے دامن چونکہ ان کے کورنرز ہوں گے تو جیسے ہم دپٹے کی فولڈنگ کرتے ہیں بلکل ویسے فولڈنگ کریں گے آپ لوگوں نے یہ لیس بھی لگا سکتے ہیں اس کی پیکو بھی کروا سکتے ہیں تو یہ آپشنل ہے اس کے کورنر فولڈ کرنے کا طریقہ کار بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے وان ٹائم فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اور دوبارہ پھر اسے فولڈ کریں گے اور سلائی لگا لیں گے اب کورنر سے ہم نے دوسری سائیڈ پہ جانا ہے یہ بھی ہم نے پہلے وان ٹائم فولڈ کرنا ہے اور دوبارہ پھر فولڈ کریں گے مطلب ہم نے ٹو ٹائم فولڈ کرنا ہے جیسے ہم سیمپل باریک باریک سلائی لگاتے ہیں دامن پہ یا سلیز پہ لیس لگانے سے پہلے تو ویسے ہی ہم نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اب مشین کی جو سوئی ہے وہ اندر کپڑے میں ہی رکھیں گے اور اسے دوسری سائیڈ پہ ٹرن کر لیں گے ایسے ہی سارا ہم نے دامن جو ہے وہ تیار کر لینا ہے ہاں جی تو الحمدللہ ہمارا ہینکی یعنی رومالی کٹ فروک بلکل تیار ہو چکا ہے آئی ہوپ سو آپ لوگ کو اچھے سمجھ آ چکا ہوگا تو یہاں تک ویڈیو ووچ کی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے حوصلہ افضائی ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ فروک کیسا لگا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو اپ ڈیٹس نیو ڈیزائنز آپ سے مش نہ ہو سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں زہرش کے دعا میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنی فیملی کا دھیل سرکیا رکھے گا اللہ حافظ